بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج کا دن بھی مطلب ہے کہ آپ پولٹیکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہیکٹک قسم کی ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں کونسٹویشنل ایمینڈمنٹس کے حوالے سے حکومت کی سائٹ کی اوپر بھی اور اپوزیشن کی سائٹ کی اوپر بھی اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور مورانا فضل الرحمن صاحب خاص دور کے اوپر ان کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں لیکن اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ساتھ جو جن ایشیوز کے اوپر میں بات کروں گا ایک تو یہ کہ ایک بڑی سیریس قسم کی اگر میں یہ کہوں کہ واردات کی جاری ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ یا نائٹین سیونٹی تری کے آئین میں کیا گیا تھا اس کونسٹویشنل ایمینڈمنٹس میں سب سے جو ابجیکشنیبل سب سے زیادہ ابجیکشنیبل اگر کوئی ایمینڈمنٹ ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کونسی والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشیو ہے وہ ہے کہ جی جس قسم کی ایمینڈمنٹس کی جاری ہیں ان ایمینڈمنٹس کے نتیجے میں جو لگتا ایسے ہے کہ جو لگتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ گارمنٹ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ایمینڈمنٹس ہو گئی ہیں جس قسم کی ایمینڈمنٹس کی جاری ہیں تو جسٹس یا یا فریدی صاحب پوسیبلی نیکسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے یہ ایشیو ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے سب سے پہلے میں جس کو میں نے کہا کہ کیا واردات کی جاری ہے اس کونسیوشنل ایمینڈمنٹس کے اس پیکج کے ثرو اور وہ جو چیز ہے وہ بڑی سیریس بات ہے اور اس سیریس بات کا تعلق ہے سود کے ساتھ سود کے ختمے کے ساتھ آپ کو بتایا کہ نائٹین جو ہمارا سیونٹی تری کا آئین ہے اس میں آرٹیکل تھرٹی ایٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہوگا پاکستان سے سود یا ربا کا ختمہ کر دیا جائے گا یہ اس میں لکھا ہوا تھا آئین میں اور آپ کو بتایا کہ پچاس سال گزر گئے اور پچاس سال سے پر کے اوپر گزر گئے لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور ہمارا نظام سارا سودی نظام ہے اور اس کی وجہ سے یہ جتنے مسائل ہیں بیرونی جو کرزیں ہیں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہم تو اندرونی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ملک کا جو نظام ہے بینکنگ کا نظام جو ہے وہ مطلب ہے کہ سودی ہے اور اس کی وجہ سے آپ مطلب ہے کہ ہمارا جو کرزیں جو بڑھتے جا رہے ہیں پھر ہر سال جو بجٹ میں ہمارے جو انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے سود کی ادائیکی کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے وہ سب سے بڑا خرچ جائے تقریباً ہزار عرب کے قریب یہ رقم اس سال بھی شاید اتنی رقم ہوگی تو اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم میں ایک پرویین رکھی گئی ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس حوالے سے پہلے بلکہ یہ بتا دوں آپ کے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتایا دوزار بائیس میں جب عمران حان صاحب کی حکومت کے آخری ایک دو مہینے تھے تو اس وقت فیڈل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے میں یہ مطبع ہے کہ کوئی تقریباً بیس سال کے بعد بیس نہیں بلکہ تیس سال کے بعد نائٹین نائٹی دو کے بعد اس وقت ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس سعود کا فوری خاتمے کی بات کی گئی تھی شریعت کورٹ کا جو آرڈر تھا اور اس کے اوپر بتایا آپ کو کہ عمران درامت ہوا ہی نہیں اور اس وقت میاں واشیر صاحب کی حکومت تھی انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ لٹک گیا اور پھر یہی کبھی سپریم کورٹ کبھی فیڈر شریعت کورٹ اور یہ لٹکارہ معاملہ اور پھر دوزار بائیس میں پھر دوبارہ سے فیڈر شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پانس سال کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پانس سال کے اندر آپ کو پانس سال تک آپ کو ہر حال میں یہ جو سود ہے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ بینکس ہیں وہ اپلیٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے اپلیٹ بینچ میں جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے مطبعہ سپریم کورٹ میں نے چیلنج کر دیا اس کے اوپر ابھی کوئی کچھ فیصلہ نہیں ہوا انفرچنیٹی جو کہ فوری زور کی اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس چیز کو انڈورس کرنا چاہیے سو ایک فیڈر شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس وقت فیلم ہے ابھی اس کو کہیں بھی سٹے نہیں ملا اس کو خلاف کوئی سٹے آرڈ ریشو نہیں ہوا کہ جی پانس سال کے اندر مطبعہ کہ دوزار ستائیس تک جو ہے یہ پاکستان میں جو سود ہے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اب اس آئین کی ترمیم جو آئینی پیکج جو تیار کیا جا رہا ہے اس میں اسی جو ہی جو ہم جو آئین کا آرٹیکل ہے آرٹیکل تھرٹی ایٹ اس میں ایک ایمیڈمنٹ کی جا رہی ہے جو پہلے لکھا ہوا تھا کہ سود کا خاتمہ جو ہے وہ as soon as possible جتنا جلد ممکن ہو as soon as possible کہ وہ ختم کر دیے جائے گا اور وہ اس کے باوجود میں جیسے کہ بتا رہا ہوں پچاس ہر گزر گئے اور نہیں ختم ہوا اب اس as soon as کو ریپلیس کر کے as for as practicable یعنی کہ جتنا مطلب ممکن ہو سکا اب ممکن کی بات ہو گئی کہ جتنا ممکن ہو سکا اس سود کا خاتمہ ہوگا پہلی جنوری دوزار اٹھائیس تک یعنی جتنا حکومت کی حکومت اور جو حکومت کی دارے بینکنگ سیکٹر جتنا وہ کر سکے یعنی کہ اس میں کوئی بند یہ نہیں رکھا گیا کہ آپ نے ہر حال میں دوزار اٹھائیس پہلی جنوری دوزار اٹھائیس تک آپ نے ہر حال میں اس سود کا خاتمہ کرنا ہے اس قسم کا کوئی مطلب ہے اس پروویئن یہ پروویئن نہیں ہے اس میں جس قسم کی یہ جو ایک چلاکی کی گئی ہے جو واردات کی گئی ہے جو دو نمری کی گئی ہے وہ لکھا ہے کہ اس فور اس پریکٹیکبل اب مطلب ہے کہ جتنا ممکن ہو سکا بھئی آپ کے ممکنی اگر وہ تو آپ ممکن کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے جب پچاس سال میں آپ اس سن اس پاسیبل جلد از جلد والی بات کو پچاس سال گزر گئے تو اب آپ آگے ہیں جلد جلد کی بجائے آپ آگے ہیں کہ جتنا ممکن ہوا جتنا ممکن ہوا دوزار اٹھائیس جنوری تک سو یہ بہت ہی ایک انٹروورشل بہت ہی غلط قسم یہ ایک ایمیڈمنٹ ہونے جاری ہے اور میرا حال ہے کہ اس ایمیڈمنٹ کو ہر حال میں بلوک کیا جانا چاہیئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں تمام پروڈکر پارٹیز نے یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کیا تو اس کے اوپر اگری کیا جس میں مولانا فضل الرحمان کی جی ایو آئی بھی شامل ہے جس میں پی ایم ایر این بھی شامل ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جس میں پاکستان پی ایس پارٹی بھی شامل ہے کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھوڑی دیر پہلے یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں جماعت السلامی کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں اس قسم کی بات کی کہ یہ اس میں یہ کام کیا جا رہا ہے یہ جو ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے اور اس چیز کو یعنی کہ یہ چیز لکھی ہونی چاہیے کہ اس فور ایس پریکٹیکبل جو ہے اس کو کٹا جانا چاہیے اور دو ازار جنوری فرس جنوری دو ازار اٹھائیس کی سیدھی سیدھی تاریخ لکھی جانا چاہیے کہ اس وقت تک پاکستان میں جو سعودی نظام ہے پاکستان کے اندر جو ہمارا پینکنگ سیکٹر اس طرح کا جو سعودی نظام ہے اس کو ختم کر دی جائے گا یہ بڑی کلیر کٹ انداز میں لکھی جانا چاہیے لیکن بہت ہی افسوس مجھے ہوا کہ یہ دیکھیں کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے پیکج کے نام کی اوپر کس قسم کی ایک دھوکہ دی کی جاری ہے اور یہ دھوکہ صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ پاکستان کے جو قیام کی جو 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 نعرہ تھا جو مقصد تھا اس کے ساتھ بھی یہ دھوکہ مطلب ہے کہ دھوکہ دی ہی ہے یہ نائٹین سیونٹی تری کے کانسٹیوشنل کے ساتھ بھی دھوکہ دی ہی ہے سو یہ چیز ہر حال میں بلوک ہونی چاہیے اور اس کو ایس ور ایس پریکٹیکل پریکٹیکل والی بات جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور سیدھی سیدھی لکھ جانے چاہیے کہ سود کا پہلی جنوری دوزار اٹھائیس تک خاتمہ ہو جانے چاہیے اچھا اب دوسری بات ہے جی جو کل آپ کو پتا ہے کہ بلاول حیدر آباد میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم نے اب مولانا سکے کہ ایک دوبارہ ان سے جا کے ملقات کروں گا ورنہ اگر مولانا وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ان کی توقع تھی کہ مولانا مان جائیں گے اور پھر یہ کہ ورنہ ہم جو ہے ہمارے پاس نمبر پورے اور ہم جو ہے وہ امیڈمنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آ کے انہوں نے رات کو ہی واپس آئے اسلامباد میں مولانا سے ملقات ہوئی اور میری اطلاعات کی ہیں کہ اس ملقات میں مولانا اب کوئی اطراز نہیں ہے مولانا کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں وہ اب اپنے ہاں یا نہ کر لیں جو بھی انہوں نے کچھ کرنا ہے اور اس کے لئے عمران حان صاحب کے پاس انہوں نے صبح نو مجھے یا نو مجھے ملنا تھا لیکن وہاں پہ کہا گیا کہ جی سلمان راجہ کو نہیں ملنے دیا جائے گا دوستو وہ جو چار پانچ لوگ تھے پی ٹی آئے کے وہ واپس آگئے اور پھر مولانا کے پاس آئے مولانا نے پھر بات چیت کی حکومت کے ساتھ سو اب دوبارہ وہ میٹنگ کے لئے اور ابھی سنایا کہ اس وقت ان کی میٹنگ ہو رہی ہے سو جیسے ہی وہاں سے کوئی پی ٹی آئے کی طرف سے ہاں یا نہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد مولانا اپنی پالسی یا اپنا بھی جو بھی ان کی سٹریٹیجی ہے یا جو اپنا ان کا فیصلہ ہے اس کا اعلان کریں گے اور ممکنہ طور کے اوپر پھر وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے یہ اطلاعات ہیں اب دیکھتے ہیں کیا آگے ہوتا کیا ہے اچھا اب یہ جو کانسٹیشل ایمنٹمنٹ ہونے جاری ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ جو سب سے ایک اہم ایمنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس کیسے پوائنٹ ہوگا اس کے لئے یہ ہے کہ جی تین جو سینئر ترین جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس مقرر ہوگا اور اس کو نومینٹ کون کرے گا اس کے لئے جو پارلیمنٹ کی ایک سپیشل پارلیمانی کمیٹی بنائے جائے گی اس کمیٹی میں آٹھ ایمنٹر شامل ہوں گے چار سینیٹر شامل ہوں گے اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں سائٹ سے ہوں گے لیکن ان کی جو کس لحاظ سے اور کون کس کو ریپریزنٹ کرے گا جتنا جتنی مطلب ہے کہ کسی بھی پرلی کر پارٹی کی پروپورشن ہے قومی اسمبلی میں اور سینیٹ میں اسی لحاظ سے یہ نمائن کی دی جائے گی اور وہ جو نمائن کی اس لحاظ سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو حکومت کو اس پارلیمانی کمیٹی میں ایک آدھ ان کا ممبرز زیادہ ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا سینئر ترین تینوں میں سے وہ حکومت کی مرضی کا بنے گا اب یہ ہے کہ سب سے اوپر قاضی فائدی صاحب کی ریٹائیمنٹ کے بعد منصور علی شاہ صاحب نمبر ون پہ ہوں گے جسٹس منیب اختصہ صاحب نمبر ٹو پہ ہوں گے اور جسٹس یائی جافردی صاحب نمبر تری پہ ہوں گے اب یہ ہے کہ جو میری بات ہوئی جس طرح کا جو سینس لیا میں نے جو ٹریری پینچز کے امن ایز ہیں تو وہ ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا میرا نہیں خیال کہ ان کی ان کی اپوائنٹمنٹ اس طرح کی پارلیمانی کیمیٹی میں حکومت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی منیب اختصہ صاحب کبھی یہی ہے ان کو بھی نہیں کیا جائے گا سو تین ناموں میں یائی آفریدی صاحب جو ہیں جسٹس یائی آفریدی صاحب انہی کا مطبع ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جنہی کی پوسیبلی ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جو کمیٹی ہے یہ نام بھیجے گی پرائیم ایسٹر کو جو صدر کو بھیج کے تو اس طرح اپوائنٹمنٹ جو ہے نوٹیفائی ہو جائے گی اور اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں ان تینوں میں سے کوئی ایک نومینی وہ کہتا ہے کہ جنہی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میرا نام آپ ان سے نکال دیں تو پھر جو چوتھے نمبر کی اوپر جو بھی جسٹس آف ہوں گے تو ان کا نام آ جائے گا اور وہ ہیں جسٹس امین الدین اگر فرض کریں کوئی دو جج کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پانچے نمبر کی اوپر پانچے نمبر کی اوپر پھر جسٹس مندوخیل آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جسٹس مزر صاحب آ جاتے ہیں سو یہ اس طرح سے اگر لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم ہم انٹرسٹ نہیں ہے ہم چیف جسٹس نہیں بننا چاہیں گے یا اس پینل میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے تو اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے یہ جو آئینی ترہ امیم کا پیکج ہے اس میں کس طریقے سے ہوگا سو اگر تینوں جو پہلے تین آ جاتے ہیں تو ان تینوں میں کوئی یہ انکار نہیں کرتا اور ریگرٹ نہیں کرتا کہ میں اس دور میں شامل نہیں ہونا جاتا تو جسٹس یا یا افریدی جو ہیں وہ پوسیبلی چیف جسٹس اور پاکستان ہوں گے تو باقی جس طریقے سے چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں بہت تیز سے میں جس میں بتا رہا ہوں کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کیابنٹ کا بھی جو اجلاس ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے کومی اسیمبلی سینٹ اور ان سب کا تعلق وہی ہے کہ جیسے ہی میٹنگ کا فیصلہ ہوگا عمران حان صاحب اپنے لوگوں کو جو بھی کچھ کہیں گے تو وہ جیسے ہی ایک انوی ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب کو تو اس کے بعد چیزیں کھلیں گی اور پتہ لگے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ